گنج بخشت پیز عالم مظہر نورِ خدا دنج بخش پیز عالم مظہر نور خدا الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان انبی اکرام علیہ السلام اور اولیاء عظام کے تحریرن اور تقریرن چرچے کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مقدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم حستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر قلق قدع کی رہنمائی کے لئے مقرر فرمایا حضور تاتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی نے دین کی سربلندی کے لئے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالی نے آپ کی بہرگاہ میں کچھ سوالات کیا جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشم معجوب تحریر کرتے ہیں حرام و خانس کی پر پور اہنمائی کر رہنگا ہے خاجہ محمد نجمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا ناکسارا پیر کامل کامل آلہ رحمت اللہ محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشم معجوب کا متعلیہ کر لے یہ اتنا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ دیں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل بچ ہے کشم معجوب فارس زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے ضرورت اس عمر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشم معجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے اس لسلے کو شروع کرنے کا عظم لے کر ایک مرد مجاہد ازغر علی قادری حجویری نے درس کشم معجوب شروع کیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درست میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے الحمدللہ کشم معجوب کا درست حضورت آتا کنبخش رحمت اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جمعہ تلماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعہ تلماری کو اس درست میں شرکت فرمایا کریں اور کشم معجوب کے درست سے فیضیاب ہوں جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درستوں انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ایسی عبادت جس میں کوئی دکھاوانا ہو کسی ولی کی مجلس میں بیٹھے تو اللہ سو سال کیوں وہ لمحہ سو سال سے بہتر گنتا ہے اور اگر کسی ولیوں کے امام کی مجلس میں بیٹھے اندازہ اور کلکلیشن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے سے ملاتا جاؤں کہ ہر بات کو آپ اتا لگتا جائے کہ معرفت الہی کیا ہے اللہ کی پہچاند کیا ہے حضرت داتا گنگ بکشلی حضوری رحمت اللہ نے پچھلی بار یہ آیت کا حوالہ دیا تھا علم کے آپ نے دو درجے دو قسمیں بیان کی تھی ایک علم حاصل کرنا قرآن سے حدیث سے دروز سے بیٹھ کے اور دوسرا علم علم حالی یہ دو علم ہے اور اللہ رب العالمین کی آیت پیش کی تھی سورہ زاریات وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت اور معرفت کے لئے پیدا کیا میری عبادت کریں اور مجھے پہچانیں اب یہ جو ہماری کلاس ہے یہ ابتدائی پوائنٹ لیں گے تو پورا درس آپ کو سمجھ جائے گا یہ جو ہماری کلاس ہے یہ ذریعہ ہے کس کا پہچان کا اور قرآن پڑھتے ہیں ذریعہ ہے پہچان کا اور حدیث پڑھتے ہیں کلاسز میں آتے ہیں حالیہ کے مزارات پہ آتے ہیں یہ ذریعہ ہے پہچان کا اور علت اور وجہ اللہ کی معرفت کی اللہ کی مشیعت اور اللہ کی ذات ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں نے یہ کر لیا تو میں عارف ہو گیا اللہ نے اپنی پہچان کو اپنی ذات کے ساتھ منصوب کیا ذریعہ سبب اور علت آج یہ دو چیزیں آپ نے پکڑ کے رکھنی ہے مثال دون تو آپ آگے چلیں گے حج اور عمرے کے لیے جانا علت ہے وجہ ہے لیکن جہاز میں بیٹھ کے سفر کرنا وہ ذریعہ بات کی سمجھ آئی ذریعہ ہوگا تو مقصود حاصل ہوگا ذریعہ ہی نہیں ہے تو مقصود نہیں ہے روزہ رسول سرور ایک کائنات کی بارگاہ میں سلامی کے لیے حاضر ہونا علت ہے وجہ ہے لیکن جہاز میں بیٹھنا پاسپورٹ بنوانا شراختی کارٹ بنوانا یہ سب ذریعہ ہے یہ سب ذریعہ کیا ہے ذریعہ بات کی سمجھ آگی آج ساری گفت کو یہ ہے اکل اور استدلال نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی یہ ذریعہ ہے معرفت وہ خود پہچان وہ خود کروا سکتا ہے ساری زندگی نشانیاں دیکھتے رہیں پہچان نہیں ہو سکتی ساری زندگی اکل استعمال کرتے رہیں پہچان نہیں ہو سکتی لیکن ذریعہ کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی یہ یہاں کیا آپ کر رہے ہیں یہ ذریعہ ہے اب ذریعہ والوں پہ ہی کرم ہوگا مجدد الفہ ثانی شیح احمد سرہندی فرماتے ہیں ہماری نمازیں تو ٹکریں ہیں ٹکریں مارتے رہا کرو جب کسی پہ اللہ کا کرم ہوگا انہی میں سے ہوگا اللہ انہی میں سے چنیں گا ایک مسجد جاتا ہی نہیں نماز ہی نہیں پڑتا اب تو چنا کیسے جائے گا ذریعہ ہی اس کے پاس نہیں ہے تو وجہ کیا کیسے اس کی پوری ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ابتدا ہے اب چھوٹے چھوٹے اب جتنی باتیں ہوں گی اس میں جو آپ کو ملے گا وہ سب کیا ہے ذریعہ اور ذریعہ کے ذریعہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہوں گی اب وگر صدیق کا مہینہ چال رہا ہے ان کی بات ہوگی تین دن بعد رجب کا مہینہ اس کی بات ہوگی چھوٹ چھوٹی باتیں اور پھر یہ ساری باتیں کھلتی جائیں گی اور آپ کا دل بھی کھلتا جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علا رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناو کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا حل کے ارد و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے کرم سے قبول فرماتا ہے درود حجویریہ السلام علا رسول ہی محمد وعالہ ہی وصحاب ہی ہر حجویری کو یاد ہونا چاہیے بعد میں انشاءاللہ اس کے کار تقسیم ہوں گے تو اللہ نے چاہا ہر حجویری کے دل میں اتر جائے گا جو بیعت کر لیں کتاب لے لیں وہ ان پہ ہزار مرتبہ پڑھنا فرض ہے فرض ہے انشاءاللہ کیونکہ وہ مرید ہیں خاص ہیں خاص ہو گئے ہیں خاصوں کے معمولات بھی خاص ہوتے ہیں اور بیعت کا طریقہ اب پہلے اگر کسی کے پیر ہوں گے تو مرید ہوں گے تو تعلیب ہو جائیں گے نہیں ہوں گے تو ڈریکٹ بیعت ہو جائیں گے ڈریکٹ بیعت ہوئے واصیف علی مولا علی کی واصیف علی واصیف اور ڈریکٹ بیعت ہوئے علامہ اقبال رحمت اللہ علی مولانا روم کی روحانیت میں یہ اویسی لوگ کہلاتے ہیں ایسا بھی سسٹم ہے سیدہ حجویر کشف الموجود میں لکھتے ہیں کہ ایک وقت میں تین چار پانچ مختلف مرشد ہو سکتے ہیں ایک سے آپ نے کوئی خاص علم حاصل کیا وہاں سے اٹھتے ہوئے یہ کہا کہ میرا نصیب یہاں یتنے ہی تھا میں اس سے جاگہ نہیں لے سکتا میرا مرشد تو بڑا کامل ہے جو ٹپ پڑھتا ہے طبیب بنتا ہے حکمت پڑھتا ہے حکیم بنتا ہے ایم بیئے کرتا ہے تاجر بنتا ہے پی اچ ڈی کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے کشف الموجود پڑھتا ہے سالک بنتا ہے سوفی بنتا ہے اللہ کا ولی بنتا ہے دو نفل پڑھ کے یہاں سے بیت ہو جانا ہے اللہ حافظ یہاں سے بیت ہو جانا ہے صبح سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہاں سے پھر برید ہو جانا ہے زندگی تلاش کرنی ہے چالیس سال سفر میں رہے اور اکیس ممالک کا دورہ کیا اور نمازیں تو در کنار کبھی جماعت بھی ضائع نہیں سوفیہ لکھتے ہیں چالیس سال سفر میں رہے ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں ہے اور ایک جماعت بھی جامعہ بغیر کے نہیں ہے نمازیں تو در کنار پینسٹھ سالہ زندگی پائی کبھی تحجد بھی قضا نہیں ہوئی اب یہ ہے مرید مرید کیا لیتا ہے مراد لیتا ہے مراد کیسے لے گا جب پیر کے نقشے قدم پہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے درس کی طرف آجیں اور آقا انامدار مدنیہ تاجدار تاجدار اربو اجم فخر بنی آدم و آدم حادیت سبول خیر الرسول احمد مجتبہ محمد مصطفی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے خوشکودار ہے جو مجھ پر صبح و شام دس مرتبہ درود پاک پڑے گا کل بروزے قیامت میری شفاعت اس پر واجب سو مرتبہ پڑے گا اللہ اس کی سو حجتیں پوری کرے گا تیس دنیا میں ستر آخرت میں ہزار مرتبہ پڑے گا تو جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندہ میرے کندے سے چھو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوشیہ نعرہ حجویریہ ایسی خوشبو جو جنت میں بھی نہیں ہیں ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں روتے حسا دیئے ہیں یہ نیٹ پوری دنیا میں اس وقت درس جا رہا ہے اس کے بعد یہ نیٹ پہ تین سو تیرہ کلاسس کموں بیش ہیں جو داخلہ لے لیں پچھلے سبق پڑھتا رہے اور آگے سے کلاس میں آتا رہے جب دنیا سے جائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا طالب علم دنیا سے جاتے ہوئے شہادت کی موت جائے گا اور شہیدوں کی روحیں فرندوں کے پیٹوں میں ہوں گی جنت میں یہ رتبہ چاہتے ہو تو کہیں داخلہ لے لو یہاں ہی جمعہ پڑھا کرو مفتی صاحب کی تقریر کو داخلہ بنا لو اس درس کو داخلہ بنا لو نیت کیا کرنی ہے نیت المؤمن خیرم من آمالی بڑی بڑی کتابیں اسی حدیث پاک سے شنو ملی ہیں بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک عمر میں خطاب سے حضابی تھا کہ جو انسان کی نیت ہوتی ہے وہ ہی ہوتا ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی اس کو آپ نے فرمایا وہ ہی ملا جس نے اللہ کے لیے کی اسے اللہ ملا جس نے دولت کے لیے کی حاصل کر رہا ہوں فرشتے آپ کے پیروں کے نیچے پر بچھائیں گے جب آپ دنیا سے جائیں گے تو پانچ سو فرشتہ پروٹوکول کے لیے آئے گا مالک الموت کے ساتھ اور آپ کو گد گدائیں گے تھپ تھپ آئیں گے آپ کا دھیان لگ جائے گا تو جان نکال لیں گے جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں اور اگر یہ مقام خدا کی قسم حاصل نہ ہوئے تو یاد رکھنا پھر جان ایسے نکلے گی جیسے بری کپڑا کھنٹوں پہ ڈال کے کھینچ دیا جاتا ہے میں نے دو دو فٹ لوگوں کو اچھلتے دیکھا ہے دو دو فٹ بس دعا کرو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ لگ جائیں جن کی روح مکھن سے بال کی طرح مکھتیا اللہ رب العالمین ہمیں یہ سنگتیں ہمیشہ ہی نصیب کر اور انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو اکیس فروری دو ہزار بیس چھ بیس جمادی و ثانی چودہ سو اکتالیس ہدری جمعہ مبارک اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کا مہینہ مبارک بائیس کو آپ کا وصال ہے اس میں ابھی ان کی بات بتاتا ہوں یہ عرفان اور یہ ذریعے سارے بیان کر رہا ہوں ان ذریعوں سے ہی آپ نے اللہ کی معرفت پانی ہے اگر یہ ذریعے نہیں ہے تو معرفت نہیں ہو سکتی اور رجب کا مہینہ انشاءاللہ تعالی تین دن بعد آپ کو مبارک اللہ پاک نے جب سے دنیا بنائی ہے آقا کریم نے فرمایا بارہ مہینوں میں چار حرمت والے بنائے ہیں تین پیدر پہ ہیں زیقت زلحج محرم اور ایک یہ انشاءاللہ تعالی تین دن بعد شروع ہو جائے گا رجب کا مہینہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف آجیں یہ سب معرفت ہے سمیٹھتے جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں انتہائی محبوب ہیں انتہائی محبوب ہیں انتہائی محبوب ہیں پوچھا کیا فرمایا چہرہ مصطفیٰ تکتے رہنا چہرہ مصطفیٰ تکتے رہنا اور اپنا مال آقا کریم کی خدمت میں خرص کرتے رہنا اور آپ کی صوبت میں رہنا یہ تینے چیزیں مجھے انتہائی محبوب ہیں آقا کریم اللہ کے محبوب ہیں اور مراد ہیں اور تمام صحابہ کیاں مرید ہیں تمام صحابہ مرید ایسے مراد لے سکتا ہے مرشد سے ایک تو مرشد کا چیرہ تکتا رہے دوسرا مرشد پہ مال و جان خرج کرتا رہے مال اور جان بیٹھنا ٹائم دینا یہ تین چیزیں پائے گا تو اللہ کا عرفان حاصل کر لے گا لیکن یاد رکھیں مرشد سیدہ ہجویر جیسا ہونا چاہیے یا ان کی صیرت صورت والا ہونا چاہیے یہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے سیدہ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں اگر مرشد کی تراشت میں تجھے کوئی غلط شخص مل جائے تو اس کے بارے میں کبھی زبان درازی نہ کر وہ بات پی جانا تیرا انتخاب تھا جیسا تو تھا ویسا انتخاب کر لیا اب گلا کس چیز کا خود سے کر لوگوں کو تو نہ بتا فلانے بابے کے پاس بیٹھا تو وہ ایڈیا نکلا بھئی تیرا انتخاب تھا خود کو پھر کیا جو کہنا گلا نہ کر کہ بڑوں پہ بات نہ چلی جائے بڑوں پہ بات نہ چلی جائے اور حضرت علامہ اکباز رحمت اللہ علیہ نے ان خوبصورت تین چیزوں کو ایسے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا کہ آپ کا ایمان عرفان پا جائے گا فرمایا پروانے کو چراغ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نظرانہ عقیدت بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تین دن بعد رجب کمال مہینہ رجب کے پورے روزوں کی کھڑے کھڑے مہینے کی نیت کر لیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت دعا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کلمہ کیا ہے بہت غور سے اہد کلمہ کیا ہے بولو اہد نماز کیا ہے وفا اہد تو کیا وفا کروں گا پانچ وقت کی نماز نہیں پڑی تو وفا نہیں کرتا جھوٹا اہد کیا کلمہ کیا اہد نماز کیا وفا روزہ کیا عشق زکاة کیا سخا حج کیا عشق کی انتہا پانچ و تیزوں کی سمجھ آگئی تو حج عشق کی انتہا ہے گالویچ لیرہ کفنی تصیر ویچ خاکان عاشق دی بڑی آئی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو حدیث پاک کا مفہوم ہے جن جن کو اللہ نے حج کی توفیق دیا اللہ مجھے بھی دے سب کو دے تو وہ ضرور حج کرے یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے وہ دول لیرے وہ جو کفن اس کو کہا گیا ہے وہ پین کے تو وہ جو منع میں تاب کیا حالت ہوتی ہے یہ حجی جانتے ہیں عشق کی انتہا ہے کلمہ کیا ہے عہد نماز کیا ہے وفا اور روزہ کیا ہے عشق زکاة کیا ہے سخا اور حج کیا ہے عشق کی انتہا اللہ تعالی ہمیں انتہا پر پہنچنے کی توفیق اطاف فرمائے روزے سے بات ہو رہی تھی پورے مہینے کی نیت کر لیں اللہ حدیثِ قدسی ہے کل بروزے قیامت جب رجب کے روزے رکھنے والے اٹھیں گے تو خدا کی قسم قبروں سے باہر آنے سے پہلے اللہ تعالی نے دسترخان بچھا دی ہوں گے لوگ پوچھیں گے یا اللہ ابھی فردِ واحد کا حساب نہیں ہوا یہ کون لوگ ہیں اٹھتے ہی کھا پی رہے ہیں تو اللہ فرمائے گا یہ رجب میں میرے لیے روزہ رکھا کرتے تھے یار اس سے بڑی فضیدت چاہیے خدا قسم تارک بھائی چاہیے قبر سے اٹھتے ہی باہی دسترخان لگے ہوں گے اور آپ اٹھتے ہی کھانے بھی نہیں لگ جائیں گے میدانے محشر ہے سب کو جان کے لالے بڑے ہوئے ہیں آپ موجیں کر رہے ہیں بس اس مہینے کی حیرت کر لیں ایک رکھ لیں جتنا رکھ سکتے ہیں پھر اس مہینے کے بارے میں فرمایا گیا ماہ رجب ایسا مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں خطائیں ماف ہو جاتی ہیں اور اس مہینے اگر کوئی گناہ کرے تو اللہ دو گناہ لکھتا ہے اس مہینے جو تین دن بعد رجب والا گناہ نہیں کرنا جب روزے میں رو گے تو خدا کی قسم گناہ ہو گئی نہیں صوفی جو سفر چالیس سال میں تیہ کرتا ہے سیدہ حجویر لکھتے ہیں وہ عام بندہ روزہ دار وہ سفر وچر سے لے کے اثر تک ادا کر لیتا ہے وہ سفر تیہ کر لیتا ہے کیونکہ اثر کے وقت پیاس کی انتہا ہوتی ہے چاہے تو کمرے میں پانی پی سکتا ہے کیوں نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے یہ چیز صوفی بڑی دیر بعد جا کے حاصل کرتا ہے روزہ دار اثر تک حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رجب کے پورے روزے رکھنے کی توفی کتاب ہوگا ہے یہ سنت ہے حضور پاک کی تو شبان میں آپ چھوڑ کے رکھتے اور رمضان کے تو پھر فرض ہیں وہ تو ہماری جان ہے رجب ہمیں پریکٹس کرانے آ گیا پوری نیت کر لیں بے شمار لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر سال پورے رجب کے روزے رکھتے ہیں جس میں یہ بچہ بھی شامیل ہے اللہ پاک اس کو ہمیشہ ہی رکھنے کی توفیق تا فرمائے اس کو اس بار بھی توفیق تا فرمائے تو اس کی نیت کر لیں اللہ نیت والموراد ہے نیت والموراد ہے آپ نے درس کی طرف آجیں درس کی حدیث پاک پھر شجرہ نصب بہت بلکل کلوز ہے مکنے والا سمجھ لیں انشاءاللہ درس کی حدیث پاک اللہ کے حبیبِ لبیب پاکہِ نامدار مدنی تاجدار تاجدارِ عربِ عزب نے فرمایا جو اپنی ذات کو نہ پہچان سکے وہ رب کو کبھی نہیں پہچان سکتا مانارا فنفسہو فقدارا فربا فقدارا اس نے جس نے پہچان لیا خود کو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا سیدہِ حجبیر فرماتے ہیں جس کو پتا لگ جائے میں کیا ہوں اسے پھر پتا لگ ہی جاتا ہے وہ کیا ہے وہ پھر کیا ہے جب ہماری ابتدا کی سمجھ آ جائے تو پھر تو آنکھ ہی نہیں اٹھتی خدا کی قسم پھر تو کسی کو ہم اوئے بھی نہیں کہہ سکتے امام جعفر صادق فرماتے ہیں جس کی ابتدا لطفہ اور انتہا مردہ ہو اس کو تکبر نہیں سجتا تکبر نہیں سجتا اللہ ہمیں تکبر سے بچا لے جل میں سے تکبر نکل جاتا ہے اس دل میں مارفت آتی ہے اس کے لئے مارفت آتی ہے سیدہ حجبیر فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ مارفت کے صدقے عزت اتا کر دے اپنے دین کی سمجھ اتا کر دے سیدہ حجبیر نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کو مارفت کے ذریعے اپنی پہچان کے ذریعے عزت اتا کر دے اس پر لازم ہے وہ خود کو گناہ سے زلیل نہ کرے بہت بڑا کال ہے آپ کو اللہ نے مارفت اتا کر دیا اب آپ پہ فرض ہے آپ عزت دار ہو گئے ہو گناہ کا تصور بھی دل سے نکال دو خیال کا گناہ بھی نہ کرو حضرت واصف علی واصف احمد اللہ نے فرماتے ہیں توبہ کا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے لیکن خیال کے گناہ کو معاف کروانے کا خیال ہی نہیں آتا یہ سب سے بدترین گناہ ہے اپنے ارادوں کو پاک رکھو کشف الماجوب میں امام حسن کا کول لکھا کہ اپنے دلوں کے ارادوں کو پاک رکھو اللہ دلوں کے ارادوں پر متطلع ہے اس کو بھی پاک رکھیں یاد رکھیں پاک خیالات پاک خواب لے کے آتے ہیں اور پاک تعبیریں ظاہر ہوتی ہیں گندے خواب خیالات گندے خواب لے کے آتے ہیں اور گندی تعبیریں ظاہر ہوتی ہیں ہر خیال کوئی خواب لے کے آتا ہے اور ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے پاک کر لیں اپنی زندگیوں کو اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ کے نبی کی حدیثیں پاک کی طرف آ جائیں پہچان جائیں خود کو تو آپ اس کو پہچان جائیں گے اللہ تعالی ہمیں خود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے شجرہ نصب یہ درس نہیں سبق ہے آپ سب کا جو کتابیں لے چکے ہیں انہیں سب نے یہ درس دینا ہے اس کو یاد کرنا ہے شجرے کے بعد مولا علی کا کال میں آپ کو دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آتا گان بکشیلی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجا بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن بن سید امام علی المرتضی شیر خدا بن ابو طالب بن عبد المتلب بن حاشم حضرت آتا گان بکشیلی حجویری رحمت اللہ علی کا سلسلہ نصب آٹھ فاسکوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ملتا ہے آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں والد ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں حضور پاک صحاب حاشمی سید تین تین نسبتیں ہیں اور مولا علی کا بڑا ہی خوبصورت بھول آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے اللہ کی معرفت حاصل کی میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے اللہ کو پہچانا کہ میں کچھ سوچتا ہوں کوئی تو ایسی ہستی ہے جو اس کو بدل دیتی ہے بدل دیتی ہے کوئی تو ایسی ہستی ہے اللہ کی پہچان ہوئی پھر آپ نے فرمایا جب میری دعا قبول ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں جب نہیں ہوتی میں زیادہ خوش ہوتا ہوں پوچھا وہ کیوں نہیں فرمایا اب اس کی ہوئی ہے آئے 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 زیادہ خوش ہوا کرو قبول ہو جائے تو خوش ہوا کرو علی کے ماننے والو اور اگر نہ ہو تو زیادہ ہوا کرو اب کس کی ہوئی ہے بولو تو صحیح اب اس کی ہوئی ہے اب تقدیر نے اپنا کام کیا آپ کو زیادہ خوش ہونا چاہیے فرمایا جب میری دعا قبول ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں جب نہیں ہوتی تو زیادہ خوش ہوتا ہوں اللہ ہمیں بھی زیادہ خوش ہونے کی طفیق دے اور پہلے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں وہی دعائیں دے جو قبول ہونی ہے ایسی دعا ہی نہ مانگیں جو قبول ہونی نہیں دل میں آئے ہی نہ وہ دل میں آئے ہی نہ کہ وہ حسرت نہ مانجھے حسرت نہ مانجھے شجرہ اور مولا علی کا کال ہوا ہے شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے حضرت داتا گن بکشلی اجوری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن پھتلی رحمت اللہ علی ان کے شیخ ابو حسن حسری رحمت اللہ علی ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علی ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علی ان کے شیخ سری سکتی رحمت اللہ علی ان کے شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علی ان کے شیخ دوتائی رحمت اللہ علی ان کے شیخ حبیب عجمی رحمت اللہ علی ان کے شیخ حسن بسری رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ علی المرتضی شہرِ خدا فاتح خیبر فاتح اندک حضرت آتا گنگ بکشلی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ اس طریقت نو واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے نسبت میں بھی بیٹے ہیں طریقت میں بھی بیٹے ہیں دائیں آدمی مولا علی کے آدم ہیں بائیں آدمی مولا علی کے آدم ہیں جو ان کا مرید ہو جائے اس کا آت کہاں جاتا ہے ڈریکٹ مولا علی کے آدم کسی نے پوچھا مولا مشکل کشا کیسے ہوئے مشکلے والوں زیادہ ہم میں مشکلوں والی بیٹے ہوئے ہیں مشکلوں والوں پوچھا مولا علی سے مشکل کشا کیسے ہوئے فرمایا اتنی مشکلیں بڑی کہ مشکل کشا ہو گیا مشکل کشا ہو گیا خوش ہوا کرے مشکل آئے مسکرانے سے آدھی مشکل ختم ہو جاتی ہے اور فرشتے اللہ کہتا ہے دیکھ تو کہتا تھا بڑا خرابی کرے گا وہ اتنا پہاڑ بھینگا حسرہ حسرہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک شخص مسکراتہ ہی رہتا ہے فرمایا ہم مسکراتہ ہی جنت میں جائے گا رونا بھی ایک سبجیکٹ ہے مسکرانا بھی ایک سبجیکٹ ہے دونوں چیزیں ہونے چاہئے ہیں ایمان کو درمیان میں رکھا گیا وہ جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر عشق جنادی ہٹی رچیا کم ہونا تھا رونا اٹھ دے روندے بیندے روندے وہ ایک مقام ہے لیکن ہم عام سے سادے سے لوگ ہیں اس مقام کے لوگ نہیں ہیں ہمیں مسکراتے رہنا چاہیے کہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ دے گی توفیق کتاب فرمائے داتا صاحب کا کال اور پھر درس کی طرف آتے ہیں چند لینے ہیں درس ناتا گنبک شلیز ورحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کی انائت جن لوگوں اللہ تعالی کی انائت سے ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بن جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے داتا صاحب والا ہے جمعے رات کو جمعے کو وہاں جاتا ہے اب نظر نہیں اٹھاتا فلم ڈرامے گانے باجے نہیں دیکھتا بے حیاء عورت اگر کوئی خبریں پڑھ رہی ہو سارا اور سینہ ننگے والی خبریں بھی نہیں دیکھتا کہ بابایی نے منع کیا ہے کہ بے حیائی جب آنکھوں سے نکل جائے تو پھر دل سے بھی نکل جاتی ہے جس دل سے حیاء نکل جائے اس دل میں اللہ کی معرفت کبھی داخل نہیں ہوتی اس دل میں اللہ کی معرفت کبھی داخل نہیں ہوتی پاک رکھو اللہ تعالی ہمیشہ پاک جگہ پہ قیام کرتا ہے جہاں اللہ قیام کرتا ہے وہ عرش ہو جاتا ہے اگر اللہ دل میں قیام کرے تو دل عرش ہو جاتا ہے اور کیا داتا صاحب کا قول ہے اللہ تعالی کی انائت سے جن لوگوں کو معرفت تصیب ہوتی ہے ان کی تمام حرکات معرفت کی علامت ہوتی ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں لگتا کہ یہ عارف ہیں ان کے حالات و واقعات ہی بدل جائے ہیں آپ سے لگنا چاہیے کہ لوگ آپ کو کہیں کہ عبداللہ جویری بدل گیا بدل گیا واصف علی بدل گیا ہے امران بدل گیا ہے تاریخ بھائی بدل گیا ہے سفد تورسہ بدل گیا ہے یہ آپ دربار شریف جانے لگے ہیں کشف الماجوب پڑھنے لگے ہیں یہ صوفی ہو گئے ہیں صوفی ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی علامات پھر کیا ہو جاتی ہیں معرفت کی علامات ان کی تمام حرکات معرفت کی علامات ہو جاتی ہیں کتاب اور صحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ آپ کا ہے وہی مقام و مرتبہ تصوف کی کتابوں میں آپ کا ہے سیدہ حجویر فرماتے ہیں جس کے پاس میری یہ کتاب ہے توران و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے جس کے بعد میری یہ کتاب ہے اسے کسی کتاب کی ضرورت نہیں تصوف کی کتابوں کی بنیاد آئی ہے عبد الرحمان جامیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدہ حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اللہ محمد چاریار آجی کھالا کتب فرید حق فرید بابا فرید کا ٹپا سلامت رہے کیا بات حضرت محبوب سبحانی نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کال دوں وہ پھر اپنے درش کی طرف آتے ہیں آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کشف المجوب کشف المجوب کے پڑھنے کشف اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کشف المجوب کا خلاصہ یہ ہے کون فرماتے ہیں نظام الدین علیہ نظام الدین علیہ سے کسی نے پوچھا کسی پڑھتے ہوں گے انہوں نے کہا جس کو شیخ کامل نہ ملے پوری کشف المجوب کا متعلیہ کر لے یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دیں کسی نے ان سے پوچھا محبوب سبحانی سے کشف المجوب کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کشف المجوب کا خلاصہ یہ ہے قیامت تک آنے والے لوگ اس آئینے سے اگاہی کی دولت پاتے رہیں گے پاتے رہیں گے پاتے رہیں گے یہ محبوب سبحانی کا کال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کشف المجوب کے رموز و اشارات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے درود پاک پڑھیں کہ میں اس کی چاند لینے بڑھ دوں اللہ تعالیٰ لڑا دد soul صلی اللہ علیہ وسلم عقل کا استعمال کرنا علم حاصل کرنا یہ سب ذریعہ ہے جیسے جہاز پہ بیٹھ کے سرکار کو سلامی بیش کرنا ذریعہ ہے وجہ کیا ہے سلامی اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی مشیعت کے ساتھ ہے باقی یہ سب ذریعے ہیں اور ذریعے کو بغیر حاصل بھی نہیں ہوتی اب آپ نے اہل سنت کا اور اپنا موقف بیان کیا ہے انتہائی ان ہماک سے سیدہ حجبیر فرماتے ہیں موضوع اہل سنت کے نزدیک معرفتِ الہی ابھی بتایا کہ اہل سنت کیا ہے اصل جو ان کے ساتھ اختلاف پرے گا وہ فرقہ ہوگا یہ فرقہ نہیں ہے اہل سنت کس سے ہیں صحابہ سے ہزار سال پہلے داتا صاحب اہل سنت کا نام لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ صحابہ سے ہی ہے آٹھ واسطوں سے تو صحابی کے بیٹے ہیں آپ مولا علی کے آٹھ واسطوں سے امام حسن کے بلکہ سات واسطوں سے رہے گا سات واسطوں سے تو اس وقت یہ لفظ آپ نے استعمال کیا ہمارے پاس اس کا اصلی قلبی نسخہ بھی ہے جو داتا صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا اس کا عقص ہے جو آپ نے شیعہ ہندی کو دیا تھا تو میں نے خوشی محمد صاحب سے لیا ان کی نصر میں چلتا جلتا میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا اس میں میں نے تحقیق کی کہ یہ اہل سنت کا لفظ کسی نے استعمال تو نہیں کر دیا دیکھو نا بڑی فکر ہوتی ہے پھر مجھے یقین ہوا کہ نہیں یہ اہل سنت صحابہ سے ہی ہے آپ کو مبارکو جو ان سے فرق کرے گا وہ فرقہ بن جائے گا یہ فرقہ نہیں ہے یہ اصل ہے بنیاد ہے تنہ تنہ ہے یہ اہل سنت تنہ ہے اللہ ہمیں ان کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق تعاف فرمائے حضرت داتا گن بکش درس نمبر تین سو چودہ حضرت داتا گن بکش علیہ حجویری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اہل سنت اس بات کے قائل ہیں اکل کا صحیح ہونا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطالعہ کرنا یعنی نشانیاں دیکھنا اکل کا صحیح ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبب ہے یعنی کہ ذریعہ ہے اس کی علت نہیں ہے وجہ نہیں ہے پھر پیچھے آئے آپ فرماتے ہیں اکل کا صحیح ہونا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطالعہ کرنا یعنی نشانیاں دیکھنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبب ہے یعنی ذریعہ ہے اس کی معرفت کی علت قرار نہیں دیا جا سکتا وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو میں نے یہ ہونا ہی ہونا ہے بات کی سمجھ آگئی کیونکہ وہ اس کے کرم سے ہے ذریعہ یہی ہے جہاز میں بیٹھ کے جہاز ہو رہا ہے آگے جہاز ہی گریش ہو گیا یہ انواہ پہنچ نہ سکا وہاں جا کے بیمار ہو گیا اللہ نے اس کو اندر جانے ہی نہ لیا کعبہ شریف کے مکہ مدینہ میں نہ جا سکا وہ تو اس کی مشیعت ہے ذریعہ تو اس نے استعمال کر لیا لیکن علت تک نہ پہنچ سکا بس اللہ سے دعا کرو کہ ہم علت تک پہنچ جائیں اب آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبب ہے یعنی ذریعہ ہے اس کی معرفت کی علت قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی وجہ قرار نہیں یاد دیا جا سکتا یہ بات ذہن نشین کر لیں معرفت کی علت صرف اللہ تعالیٰ کی انایت اور عطا ہے وہ جس پہ اپنا کرم کر دے جس پہ اپنا کرم کر دے یعنی وجہ صرف اللہ تعالیٰ کی انایت اور اس کی عطا ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی انایت کے بغیر اکل نہ بینہ ہے کیا مثال دیا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر پچان کے بغیر داتا صاحب فرماتے ہیں اکل نہ بینہ ہو جاتی ہے کیونکہ اکل بزاتے خود جاہل ہے اور بہت سے اکل مند ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے بارے میں نہ چاند سکیں اکس فورڈ کا ایک پروفیسر ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں پڑا کہاں رہا دیکھیں کتنا اکل مند ہوگا اور جاہل ہے کیا فرمایا داتا صاحب نے بہت سے اکل مند ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے بارے میں نہ جان سکے تو جب اکل بزاتے خود جاہل ہے تو اللہ تعالیٰ کی انایت کے بغیر کسی دوسرے کو کیسے عارف بنا سکتی ہے اکل جب خود اتنا مقام و مرتبہ رکھتی نہیں تو اللہ کی مدد کے بغیر کسی کو عارف کیسے بنا سکتی ہے نہیں بنا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اپنا کرم نہ کر دے کیسے بنا سکتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر ان پر غور و فکر کرنے کو معرفت کی علت یعنی وجہ قرار دیا گیا ہے یہ بھی خطا ہے فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا پچھلے درس میں تھا کہ شیطان سے زیادہ کس نے اللہ کی نشانیاں دیکھیں وہ تو رہتا ہی وہاں پر تھا جنت دوزگ بھی یہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے قرم سے یہ ہے لیکن ذریعہ ضرور ہے یہ ذریعہ کا انکھار نہیں ہو سکتا ذریعہ ضرور ہے سمیتے ہیں اور معرفت کی علت قرار دینا بھی خطا ہے اس کی وجہ یہ ہے بہت سے گمراہ اور بے تین لوگ استدلال یعنی اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں استدلال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود معرفتِ الٰہی سے محروم رہتے ہیں بہت سے گمراہ فرقے جو ہم میں بھی ہیں بڑی بڑی عقل کی باتیں کرتے ہیں لیکن صوفیہ کا جب ساتھ نہیں لیتے تو گمراہ ہو جاتے ہیں ان کو علماء ظاہر بھی کہا گیا ہے جن کے بارے علامہ اکبان نے کہا ہے جہادِ مُلَّا فَسَادِ فِي سَبْلِ اللَّهِ کہ وہ سمجھ نہ سکے بات تو استدلال تو انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے ہی کیا لیکن اصل چیز نہ سمجھ سکے جو صوفیہ سمجھے تھے کیونکہ صوفیہ پر اللہ کی معرفت ہے صوفیہ پر اللہ کی معرفت ہے کیا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے بہت سے گمراہ اور بیدین لوگ استدلال کرتے ہیں یعنی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود معرفتِ الٰہی سے محروم لیتے ہیں بس ایک آخری چھوٹا سا فوائن ہے اس کو بہت غور سے یہ تھوڑا مشکل ہے داتا صاحب نے اس پہ یہ بیان کیا کہ ایک وہ لوگ ہیں یہ جو طالی جن کو معرفتِ دسیب ہو گئی ہے اب ان کا نشانیاں دیکھنا اور ہے اور عام مندے کا نشانیاں دیکھنا اور ہے بات کی سمجھ آئی نا اب وہ عارف ہے عارف جب نشانی طلب کرتا ہے تو کوئی اور بات ہے ابراہیم الاسلام کیا کہہ رہے ہیں آو نا بیچے آئے نشانیاں دکھا نا کیسے مرد زندہ کرتا ہے تو اللہ نے کہا یقین نہیں اگر ہے بزرہ جہر چلتے ہیں محبت کیا فرمایا کہ جب عارف اللہ سے نشانیاں طلب کرتا ہے اس کو کرنی چاہیے اور عارف تسلیم بھی کر لیتا ہے نشانیاں نہیں طلب بھی کرتا لیکن داتا صاحب فرماتے ہیں نشانیاں طلب کرنا زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے اب آپ سمجھیں گے آپ فرماتے ہیں پھر ایک پہلو یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی انایت سے جن لوگوں کو معرفت نصیب ہوتی ہے ان کی تمام حرکات معرفت کی علامت ہوتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو عارف ہو گئے ہیں جیسے ہمارے مرشد پاک سیدہ حضور ہے اور بھی بے شمار عارف بیٹھے ہوں گے گناہ گاروں اللہ مجھے بھی عارف کر دے کیا فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی انایت سے عارف ہو جاتا ہے تو اس کی سارے ہر حرکات معرفت کی علامت ہوتی ہے داتا صاحب فرماتے ہیں اور ان کا استدلال طلب کرنا نشانیاں طلب کرنا اسے مثال دیا نا یہ یہاں نہیں مثال ابراہیم علیہ السلام کی میں نے آپ کو دیئے کہ آپ کو بات کی سمجھ آجائے کیا فرمایا جو عارف ہو جاتے ہیں ان کا نشانیاں طلب کرنا اور طرق تسلیم اور طرق استدلال ان کا استدلال اور طرق استدلال تسلیم ہے وہ نشانیاں طلب کریں تب بھی ٹھیک ہے نہ طلب کریں تب بھی ٹھیک ہے اس طرح سمجھیں ان کا استدلال ان کا استدلال طلب حق اور طرق استدلال تسلیم ہے آگے داتا صاحب فرماتے ہیں معرفت کی صحت میں تسلیم طلب حق سے افضل نہیں معرفت کی صحت میں صحت مند معرفت اس کے پاس ہے جو نشانیات اللہ کی دیکھتا رہتا ہے کیا فرمایا کہ معرفت کی صحت میں تسلیم طلبِ حق سے افضل نہیں ہے تسلیم والا بعد میں ہے اور طلبِ حق والا پہلے ہے پھر داتا صاحب فرماتے ہیں کیونکہ طلبِ حق ایک اصل ہے جس کا ترق کرنا جائز نہیں آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہو طلبِ حق کے لیے بیٹھے ہو اس کا ترق کرنا جائز نہیں ہے آپ گار جا کے بیٹھ جو گیار عرف کرنا آدھے بانی ہاں مانگے ایسے نہیں ہے نا آپ کریں گے کچھ تو کچھ ہوگا نا کیا فرمایا داتا صاحب نے کیونکہ طلبِ حق ایک اصل ہے جس کا ترق کرنا جائز نہیں اور تسلیم ایک ایسی اصل ہے جس میں اضطراب جائز نہیں تسلیم ایک ایسی اصل ہے جس میں اضطراب جائز نہیں اگر صوفی تسلیم کر لے تو پھر مضطریب نہ رہے اور اگر مضطریب رہنے کا ڈر ہے تو پھر نشانیاں مانگے کہ مجھے نشانیاں دکھاؤ اور میرا ایمان پکا کر بات سمجھا رہی ہے نا ساری کہ مجھے نشانیاں دکھاؤ اور میرا ایمان پکا کر دعا کا قبول ہو نا یہ بھی اللہ کی نشانیاں ایمان پکا ہوتا ہے یار ہوتے جامعہ تھے ایمان پکا ہوتا ہے یہ اللہ سے پانگا کرو داتا صاحب نے کہا اگر تسلیم کرو گے تو پھر مضطریب ہو جاؤ گے بہتر ہے کہ طلب ہی کرتے رہو ہم طلب کرتے ہی اچھے لگتے ہیں ہائے 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 ہم طلب کرتے ہی اچھے لگتے ہیں اور داتا صاحب نے ساری باتیں کر کے کہا نیز ان دونوں کی حقیقت معرفت نہیں ہے آخری جملہ سنے تو ان سے ہی داتا صاحب تھا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا ان کی حقیقت معرفت نہیں ہے معرفت کی حقیقت کچھ اور ہی ہے یہ پاس ذریعہ تھا جو میں نے بیان کر دیا فرمایا ان دون نیز ان دونوں کی حقیقت معرفت نہیں ہے دار حقیقت جاننا چاہیے سیدہ حجویر فرماتے ہیں در حقیقت جاننا چاہیے کہ انسان کے ذہن کو کھولنے والا اور اہنمائی کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے کوئی دوسرا نہیں ہے محص اکل یا محص دلائل سے محص اکل یا محص دلائل ہدایت دینے کی قدرت نہیں رکھتے محص اکل یا محص نشانیاں دیکھنا ہدایت دینے کی قدرت نہیں رکھتے ہدایت ایک ہی ذات دے سکتی ہے اتنے بڑے توحید تھے آپ علی میں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا در حقیقت جاننا چاہیے انسان کے ذہن کو کھولنے والا اور اہنمائی کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے کوئی دوسرا نہیں محص اکل یا محص دلائل ہدایت دینے کی قدرت نہیں رکھتے جب تک اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق شامل حال نہ ہو جائے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا چھوٹی سی قرآن کی آیت درست مکمل ہوتے گا اللہ تعالیٰ نے سیدہ حجویر فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ انام آیت نمبر اٹھائیس اگر ہم انہیں دنیا میں لوٹا دیں اگر ترجمہ آیت کا اگر ہم اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہ دوبارہ وہ ہی کریں گے جسے انہیں منع کیا گیا اللہ کیا نہیں جانتا تقدیر پہ علجنا اللہ نے منع کیا اللہ کے علم کو سب جا دوں تھوڑا سا سمجھ آ جائے گی پانچ میں ماں میں جب شکی و سعید لکھتیا جاتا ہے تو اللہ اپنے علم سے دیکھ لیتا ہے یہ آخری دن تک کیا کرے گا وہ لکھا جاتا ہے اس کا نام تقدیر ہے یہ نہیں جو لکھ دیتا ہے وہ کی ریبورٹ تھوڑا اللہ اس قدر پڑا علم والا ہے کہ اللہ اپنے علم سے اس بندے کی آخری دن کی حرکت بھی دیکھ لیتا ہے کہ جس کو میں نے خلق کیا وہ آخری دن تک کیا کرے گا وہ اللہ لکھ دیتا ہے وہ تقدیر بند ہے اپنی قدرت سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ میرا بندہ آخری دن تک کیا کن کن لوگوں میں بیٹھے آگے پھر تدبیریں آئیں کہ کن کن میں بیٹھیں برو میں نہ بیٹھیں برے بندے دیس کو بدگیار ہو حضور پاک نے منع فرمایا کہ چنگاریاں پڑھیں گی اور اگر اچھے بندے کے پاس بیٹھے گا تو حضور پاک نے مثال دی کس توری کی دکان والا ہی صاحب ہے یا تو کس توری والا اس کو کس توری توفات ہم دے دے گا یا ایک دن وہ خرید ہی لے گا نہ خرید سکا تو خوشبوان سنگڑا رے گا اور اگر لو آر کے پاس بیٹھے گا برے بندے کے پاس وہ ایک دن تے دل کاری پھے گا چیک دکھ رہا ہونڈا کی برے بندے دی چنگے بندے دی سوبتی یارو جمیں دکان آتارا سودہ پامے لئیے نہ لئیے پھلے آنا ہزارا برے بندے تی سوبتی یارو جمیں دکان لوہارا کپڑے پامے کنج کنج بیٹھو تے چنگا پہنا ہزارا برے بندوں کی سوبت کوئی نقصان نہ دے بندہ جتنا مرضی سکت ہو صوفیہ نے لکھا ہے اتنا نقصان ضرور دیتی ہے اچھے بندوں سے بد زن کر دیتی ہے اور یہ بندے کی بربادی کا وقت ہوتا ہے جب بندہ اچھے بندوں سے بند ہوئے تھا اچھے بندوں میں سب سے بہترین لوگ ہونا ہمارے ماں باپ سارے خوشبختی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب بندہ ماں باپ کو دشکن سمجھتا ہے سب بند کر دیتا ہے اور جب بندہ ماں باپ کو آئیڈیل بنا لیتا ہے تو اللہ ستر ہزار دروازے کھول گا ستر ہزار دروازے کھول گا اللہ ہمیں برکت اطاع فرمائے اور دادہ علیہ گرن پک شلید بیجا آیت کا تردمہ یہ تھا اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ دوبارہ وہ ہی کریں گے جس سے انہیں پہلے منع کیا گیا تھا سگیدہ حجویر اس آیت کا مطلب اس آیت کی شرع کرتے ہیں اس آیت کا مطلب یہی ہے اگر قیامت کے بعد کفار کو دنیا میں دوبارہ بھی پیش دیا جائے تو وہ دوبارہ کافر ہو جائیں گے اور وہ ہی کریں گے جس سے انہیں پہلے منع کیا گیا یہ سب مشریعتِ الٰہی ہے بس دعا کرو کہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں چن لے وہ آخر دعوانہ حمدللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے اس میں سے دو تین جو خاصلے کلام لی ہیں ان کو آپ نے پکڑ لینا ہے تو پھر ایک چھوٹا ساتھ پوبا کا واقع ہے اور بس پھر دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ہمارا بیٹھنا یہاں پر تبول فرمائے اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ میں نے اس درس کے پوائنٹ نکالے ہیں جو ہم نے بکھ دیا اللہ تعالیٰ کی پہچان اکل اور نشانیوں سے نہیں اس کے کرم سے ہو سکتی ہے اس سے کرم مانگو اپنا کرم کر دیں اور نمبر دو جن کو معرفت نصیب ہو جاتی ہے ان کی تمام حرکات معرفت کی عرامت ہوتی ہے ان کا مسکرانہ معرفت ان کا دیکھنا معرفت ان کا چلنا معرفت وہ صحیح پہ معرفت اور عارف ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں عارف کر دے دعا کرو نمبر تین انسان کے ذہن کو کھولنے والا اور رہنمائی کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں محس اکل یا دلائل سے حدایت حاصل نہیں ہوتی وہ اس کی قدرت سے حاصل ہوتی ہے جسے اللہ کی پہچان ہو جائے یہ توبہ کا واقعہ چھوٹا سا اور دعا پانتے ہیں اللہ کی پہچان ہو جائے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے عارف بھی ہو جاتا ہے اور صوفیہ نے پاگل بھی کہا گل پا گیا پاگل پاگل ہو جاتا ہے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کے ایک بھائی تھے عبدالباری وہ دونوں سیر کے لیے لکھ لے تو دیکھتے ہیں ایک دیوانے کو بچے پتھر مار رہے ہیں پوچھا کیوں پتھر مارتے ہو تو کہتا ہے بچوں نے کہا یہ دیوانہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں حضرت زنون مصری بہت بڑے بزرگ ہیں داتا صاحب نے ان کا ذکر کیا حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ اس کے پاس گئے پوچھا یہ بچے کہتے ہیں تو اللہ کو دیکھتا ہے بتا تو اللہ کو دیکھتا ہے تو اس نے کہا خدا کی قسم میں اللہ کو ہر وقت دیکھتا ہوں اگر میں اللہ کو ایک لمحہ نہ دیکھوں تو میں ہلاک ہو جاؤں تو کہا یہ پھر تجھے پاگل کیوں کہتے ہیں کہا میں دنیا والوں کی نظر میں پاگل ہوں وہاں پر میں پاگل نہیں ہوں میں دنیا والوں کی نظر میں پاگل ہوں وہاں پر میں پاگل نہیں ہوں اور پوچھا پوچھا مولا سے تیرا کیا تعلق ہے حضرت زنون مصری نے پوچھا جب اس نے اتنی بڑی بات کی کہ میں فنا ہو جاؤں اگر میں ایک لمحہ نہ دیکھوں پوچھا تو یہ تجھے پاگل کیوں کہتے ہیں کہا میں ان کے لیے پاگل ہوں اس کے لیے پاگل نہیں ہوں اس کی تو میں گل پا گیا ہوں اور کیا فرمایا جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے وہ پاگل ہو جاتا ہے گل جو پا جاتا ہے لوگ اسے پاگل کہتے ہیں برف پہنڈ رہی باتیں کرتے ہیں لوگ لیکن اسے کیا پتا کہ اسے کیا ہو گیا حضرت زنون مصری نے ان سے پوچھا مولا سے تیرا کیا تعلق ہے تیرا کیا سسٹم ہے تیرا کیا حال ہے فرمایا اس نے خدا کی قسم جس دن سے مجھے اس کی پہچان ہوئی ہے اس دن سے میں نے کبھی اس سے جفا نہیں کی یہ آخری جملہ تھا لوگو یہ آخری جملہ تھا جس نے مجھے رولا دیا دوبارہ میں بتاکوں کہا کہ مولا سے تیری کیا پہچان ہے کہا جس دن سے مجھے اس کی پہچان ہوئی ہے کہا مولا سے تیرا حضرت زنون مصری نے پوچھا مولا سے تیرا کیا تعلق ہے مولا سے تیرا کیا معاملہ ہے کہا خدا کی قسم جس دن سے اس کی معرفت ہوئی ہے اس کی پہچان ہوئی ہے اس دن سے کبھی جفا نہیں کی کبھی جفا نہیں کی لوگوں جفا نہ کرنا اللہ سے اللہ کی ذات وفا کے لیے ہے جفا نہ کرنا اس سے مونا موڑنا حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کوئی شخص دس لاکھ سال تک اللہ کی طرف اپنا چہرہ رکھے پھر ایک لمحے کے لیے ہٹا دے تو اس نے جتنا کمایا تھا اس سے زیادہ گما دیا اس سے زیادہ گما دیا کبھی ایک نماز بھی زیادہ کرو ستانہ خاصتہ ہو جائے تو اس کو جلدی سے قضاء کرلو چھوٹ بولا جائے جلدی سے توبہ کرلو اللہ نے فرمایا مجھے وہ جھوٹا مجھے وہ گناہگار پڑا پسند ہے جو جلدی سے توبہ کرلیتا ہے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں تمہارا مرز اور اس کی شفاہ نہ بتاؤں کہا تمہارا مرز گناہ ہے اور اس کی شفاہ استقفار ہے استقفراللہ پڑھتے رہا کرو استقفراللہ اللہ مجھے معاف کر دے ہر شخص کے لئے اجازت ہے جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں یا وہابو اللہ مجھے بخش دے یا رزاق ہر نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ یہ پانچ سو پانچ مرتبہ ہو جائے گا وہ بخش بھی دے گا رزق بھی دے گا اس کا وعد یا وہابو اللہ مجھے بخش دے یا رزاق اللہ مجھے رزق دے ایک سو ایک مرتبہ ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں جہاں ہاتھ ماریں گے خدا کی قسم ہاتھ نہیں خالی نکلے گا ہاتھ نہیں خالی نکلے گا پوچھا حضرت زنون مصری نے بتا تیرا مولا سے کیا تعلق ہے کہا خدا کی قسم جس دن سے اس کو پہچانا ہے اس کی مرفت ہوئی ہے اس دن سے کبھی اس سے جفا نہیں کی اس سے کبھی جفا نہیں کی نماز طرح کرنا کیا ہے جفا ہے جھوٹ بولنا کیا ہے جفا ہے فلم ڈرامہ گانا باجہ کیا ہے جفا ہے کسی کو دھوکھا دینا کیا جفا ہے بد انگاہی کرنا کیا جفا ہے یہ جفا سے توبہ کر لو آو آج جفا سے توبہ کریں کہ اللہ پاک اس طرح کے سطح کے جو سارا درس آج تب وہ وقت صدیق اضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیردہ میں پیش کرتے ہیں اللہ اس طرح اس کو قبول بھی فرما اس طرح کے سطح کے اللہ اس سارے کلام کے سطح کے درود پاکس کر دے اللہ ہمیں جفا کرنے والوں سے نکال دے وفا والوں میں ڈال دے لوگوں اللہ سے وفا کرو اللہ کی ذات وفا والی ہے جفا والی نہیں جب ہم اس سے وفا کریں گے تو وہ ہماری وفا کا مل ڈال دے گا پھر ساری کائنات ہم سے وفا کرے گی پھر ساری کائنات ہم سے وفا کرے گی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اس سے اجالا اس میں اجالا کب ہوگا جب آپ اللہ سے وفا کرو گے جب اللہ سے وفا کرو گے یہ اللہ کا عرش بن جائے گا آپ کو اللہ اپنی معرفت و اپنی پہچان بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے سارے کام سیدھے کر دے گا کام پیدا ہونے سے پہلے اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیا کرے گا یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے گا یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرمائے گا یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے مولا علی نے روایت کیا اللہ جس پر مغفرت کا اللہ تعالی جس پر توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے پھر کبھی مغفرت کا دروازہ بند نہیں کرتا ہر ہفتے توبہ کرتے ہیں ہر روز ہر لمحہ توبہ کرتے ہیں اللہ تو نے ہم پر توبہ کا دروازہ کھول دیا اب ہم پر مغفرت کا دروازہ کبھی نہ بند کرنا یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے جانے ان جانے میں اللہ تنہائی میں اللہ شور میں اعلانیاں جتنے گناہ کیے جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دے یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دل سے توبہ کی وہ ایسے ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے آپ نے وائٹ رنگ کے نام عمال مبارک ہوں ان کو کالا نہ ہونے دینا خدا نہ خاستہ کوئی ڈوٹ لگے جلدی سے معافی کر مانگ لینا اللہ اسی وقت وہ ڈوٹ صاف کر دے گا خدا نہ خاہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں حق باقی رہ جاتے ہیں سنن بلوگت سے لے کے آج تک جتنی نمازیں رہتی ہیں یاد کر کے ادا کرتے رہنا آگے سے قضا نہ ہونے دینا خدا نہ خاستہ ہو جائے تو پھر بھی قضا کر لینا رات کو پانچ نمازیں پوری کر کے سنا صدقہ پانچ تن پاک کا جبکہ پانچ ہو جاتی ہیں تو یہ ایک ہو جاتی ہے پھر آسمان پہ جاتی ہے اور پچاس کا سواب لے کے آتی ہے پچاس کا سواب لے کے آتی ہے یہ پانچ ہون تو ایک مکمل ہوتی ہے اللہ ہمیں پانچ وقت کی نماز کی توفیق اتھا فرما اللہ کے حبیب سادکو امین نے فرمایا نماز فجر پڑے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا نماز زہر پڑے گا نام اعمال سیتے آتھ میں دیا جائے گا نماز اثر پڑے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا نماز مغرب پڑے گا پل سرات سے بجلی کی طرح گزرے گا نماز اشاء پڑے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا ہر نماز اگلی نماز تک کے درمیان کے گناہ معاف کرا دیتی ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں غزا کی قسم سچے وعدے ہیں تو جب آپ اثر پڑھ کے فوت ہوئے زہر پڑھ کے فوت ہوئے مغرب پڑھ کے آپ کے نامہ مال میں تو گناہ ہے کوئی نہیں اللہ کا وعدہ ہے تو آپ پھر بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آج اہت کر لو کوئی قیامت تک بے نمازی نہ رہے جہاں جو پانچ نمازیں پوری کرے گا قبر میں بھی اللہ اس کو نماز کی توفیق دے گا اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اللہ پاک ہمیں اپنی قبروں میں نماز پڑھنے کی توفیق دے گا جب آپ کو نماز سے عشق ہو جائے گا تو آپ دعا مانگو گے دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت رہی آشنائی جب آپ کو نماز کے لطف آنے لگ جائیں گے نماز میں سرود آنے لگے جائے گا تو آپ قبر میں بھی دعا کرو گے اللہ مجھے نماز اطاف کر دے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صبح و شام دس دس ورتبہ درود پاک پڑھے گا میری شفاعت اس پہ واجب نیت کر لو سو بار کی نیت کر لو جو مرید ہیں وہ یقینا ہزار بار پڑھیں اور ہزار بار پڑھے سو والے کی تیس دنیا میں ستر آخرت میں حاجتیں بری ہوں گی اور ہزار والے کا کندہ نبی پاک کے کندے سے چھو جائے گا جنت الفردوس میں تو جائے ہی جائے گا سات کندہ بھی چھو جائے گا کندہ بھی چھو جائے گا یا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں نماز کی پبندی کرنے والا بنا یاد رکھیں حق باقی رہ جاتے ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں حق باقی رہ جاتے ہیں جن کا لینا دینا ہے امانداری سے جتنا ہو سکے ادا کرو جو رہ گئے اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا نبی پاک کی حدیث ہے پاک کا مفہوم ہے کرز اسی کا ادا ہوگا جو کرز ادا کرنا چاہے گا اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سارے کرز ادا کرنے کی تحفیق تحفیق فرماؤں ہمیں نمازوں کے قرض عطا کرنے کے تفیق عطا فرما جس کا لینا دینا غیب سے مدد فرما کہ ہم ان کے قرض اتارتے ہیں اللہ پاک ہماری مدد فرما سید المرسلین خاتم النبیین شفیل ملزبین انیس الغریبین رحمت اللی العالمین راحت لاشکین مراد المشتاقین شمس دارفین صراج سالکین مصباح المقربین محب الفقرائی والغربائی والمساقین سید ساکلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلت نافددارین صاحب اکھابا گو سینی محبوب رب المشرقین ورب المغربین جدیر حسنی والحسین مولانا ومولا ساکلین ابی القاسمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاق نبی دور جمالہ بلگل اللہ بے کمالہ کاشفت دجاب جمالہ حسنت جمعیہ حسالہ سلو علیہ والہ سلو علیہ والہ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پر عزت کے تاز رکھ دے گرز کے بوجھ اتار دے پلاک کی نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے بیماریوں کے بوجھ اتار دے تاگ دستیوں کے بوجھ اتار دے پاک زندگی اتا فرما دے معرفت والی زندگی اتا فرما دے اپنی پہچان والی زندگی اتا فرما دے ماں باپ کے عدب والی زندگی اتا فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو معدب کر دے کہ ان کی اولادیں معدب ہوں اللہ ہماری اولادوں کو معدب کر دے کہ ان کی اولادیں معدب ہوں اللہ ہماری اولادوں کو معدب کر دے کہ ان کی اولادیں معدب ہوں یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا معدب کر دے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ملائی تا فرما دے اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن جو اپنے ماں باپ کی قبر پر سورہ یاسین پڑھے گا اللہ ان کو بخش دے گا اور بخشا جائے گا ساتھ وہ بھی اللہ ہر جمعہ ہمیں سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق تا فرما اپنے والدین کے لیے اللہ ہمیں دنیا آخرت نے ملائی تا فرما اللہ ہمیں جو بیمار ہس کو شفا تا فرما جن کے بچے ہیں بچیوں کا کوئی معاملہ اللہ نکاہ کا نکاہ کے نیک اسباب پیدا فرما اللہ جن کی بچے ہیں بیمار ہیں صحت اتا فرما جن کے بچے ہیں بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اتا فرما جملہ تمام احباب جو کھڑے ہیں اللہ باگ ان سب کو اتنی برکتیں ہیں تا فرما کہ دنیا اور آخرت میں وہ برکتیں ساری کائنات کو نظر آئیں اللہ ان کو سکون دے دے اللہ ہم سب کو اچپنام دے دے حساب کے جمعہ معاملات میں آسانی فرما اقبال شہین صاحب کے تارک صاحب کے سب در تو صاحب کے واسع ولی کے والدہ کو شید اتا فرما جمعہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات میں اپنا خاص طرف فرما اللہ شہر یار کی والدہ کو شید اتا فرما یا اللہ جن کے میں نام جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں تو ساری کائنات کو جانتا ہے اللہ باگ تو ساری کائنات کے اپنا کرم فرما حضور کی امت پر لطف فرما کرم فرما اللہ ہمارے دلوں کو سکون کا گہوارہ بنا دے ہماری ساری مشکلیں دون فرما اگر دعوتاً رد کنی ورکبول منوں دست دامانے آلے رسول منوں دست دامانے آلے رسول وصل اللہ علیہ وآلہ محفظ